بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آج سب کی خیر و آفیت کے لئے دعا گو ہوں فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کر لیں دوستو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کون سے تین اقسام کے لوگ ہیں جن کو زنا کی معافی ہے اس کے لئے آپ شروع سے لاستر ویڈیو کو لازمی واج کریں اسے شیئر بھی کیجئے گا ایک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا گزر مدینہ کی گلی سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ لوگ گلی میں سے گسیڑتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں ان آدمیوں کے اس ظالمانہ روئیہ سلوک سے وہ عورت خوف سے کام رہی تھی لیکن وہ لوگ بدستور اسے گسیڑتے ہوئے لے کر جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیکھ کر ان لوگوں سے اس کی وجہ دریاد کی تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری والا پھیل یعنی زنا کیا ہے جس کی سزا اس عورت کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں سنسار کرنے کی دی ہے یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس عورت کو ان آدمیوں سے چھڑوا لیا تو ان آدمیوں کو کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے تو یہ سن کر وہ آدمی وہاں سے چل دیئے اس کے بعد وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں کا بتایا کہ اے امیر المومنین جس عورت کو آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے سنسار کر دو اس عورت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں مداخل کر کے چھڑوا لیا ہے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں نے ہمیں برا بلا بھی کہا پھر آخر میں ہمیں وہاں سے رفو چکر ہو جانے کا حکم دیا یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نرشاد پھومایا اے لوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس واقعہ کے لحاظ سے کسی بات کی سمجھ پوجھ ہوگی تو انہوں نے آپ لوگوں سے اس عورت کو الگ کروایا ہے نا جس بعد سے میں اور آپ سب لوگ بے خبر ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی وجہ سے علم رکھ کر ہی کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیا ان لوگوں کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور انہیں عدب سے التماز کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یاد فرما رہے ہیں چنانچہ یہ سن کر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے میرے محترم اور معزز بھائی علی رضی اللہ عنہ کے کیا وجہ تھی جو آپ نے اس ادنائی اور بدکار عورد کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسے سنسار ہونے سے بچا لیا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رشاہ فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کے اوپر سے کلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے عمال نہیں لکھے جاتے وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کے کیا ہوئے گناہ نہیں لکھے جاتے وہ تین لوگ یہ ہیں ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا وہ جو نابالک ہو یہاں تک کہ بالک ہو جائے تیسرا وہ شک جو ہوش میں نہ ہو دیوانہ ہو درویش ہو تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر اشار فرمایا کہ اے امیر المومنین اس عورت کو کبھی ایک بار دیوانے پند کے دورے پڑتے ہیں جس سے یہ عورت اپنی ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس عورت کے ساتھ یہ بدفعلی یعنی زنا کیا ہے اس نے اس عورت کے دیوانے پند کا نجائز فیدہ اٹھا کر اس عورت سے زنا کیا ہو یہ سن کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا دوستو اس واقعہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم اور دانشمندی کی مسئل سامنے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث پر کتنی مضبوط گریب تھی ویسے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کومنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل پدلو خود کو سبسکرائب کریں سادھی بنیو بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں